کمپلیکسومیٹرک ٹائٹیشن میں اس وقت ہم ڈسکس کریں گے پریکٹیکل ٹائٹیشنز کس طرح سے ہوتی ہیں اور انڈیکیٹرز کا کیا رول ہے انڈیکیٹرز یوزڈ ان کمپلیکسومیٹرک ٹائٹیشنز آر لیگنڈز ٹو یہ خود بھی لیگنڈ یا کمپلیکس کرنے کا کام کرتے ہیں دیفنیٹلی ان کی بائنڈنگ جو ہمارے کمپلیکسنگ ایجنٹس یا لیگنڈز ہیں ان کی نسبت فیک ہوں گی اس لیے وقتی طور پہ جب ہمارے لیگنڈ بائنڈ کریں گے تو ان کو لبریٹ کر دیں گے ان کو آزاد کر دیں گے اور یہ اپنے ایکچول کلر شو کریں گے جو انڈ پوائنڈ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں یعنی سٹیبلیٹی آف کمپلیکسز اس میں امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں اسے خاص طور پہ کس پی ایچ پر کون سا کمپلیکس کتنا سٹرانگ بنے گا اور دوسرے لیگنڈ کو ریپلیس کرنے کا کام کرے گا یہ پی ایچ پر بھی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یہ ایڈی ٹی اے کی ٹائٹیشن کرو ہے جیسے اس سے پہلے ہم پی ایچ کی کیلیویشن کروز ٹائٹیشن کروز دیکھتے رہے ہیں کہ انیشل کنسنٹریشن ہمارے مولیکوس کی موجود تھی ہم ایڈی ٹی اے ایڈ کرتے جاتے ہیں اور ایک ڈپ ہمیں ملتی ہے اس ہمارا کمپلیکس جگہ بناتا ہے اس کے ساتھ اور جو انڈیکیٹر ہے وہ اس کو چھوڑ جاتا ہے انڈیکیٹر کا کمپلیکس ویک ہوکے الگ ہو جاتا ہے جبکہ ایڈی ٹی اے اس کے ساتھ اپنی جگہ فکس کر لیتا ہے جس سے انڈ پوائنٹ پر ہمیں ایک کلر چینج اوبزر ہوتا ہے انڈیکیٹر یوزڈ ان کمپلیکس ایمیٹرک ٹائٹیشن بہت کاملی یوز ایری کروم بلیک ٹی جو ریڈ ٹو بلو انڈ پوائنٹ دیتا ہے کسی خاص پی ایچ چینج پر ہمارے تمام کمپلیکس ایمیٹرک ریکشن ڈیپینڈنٹ ہے کسی خاص پی ایچ پر اور کیلشم بیریم مگنیشم زنک لیڈ یا مرکری مختلف قسم کے الیمنٹس کو ایڈی ٹی اے کے ذریعے ہم ٹائٹیٹ کر سکتے ہیں میرک اکسائیڈ بہت کامن یوز ہونے والا ایک انڈیکیٹر ہے والٹ ٹو بلو انڈ پوائنٹ ہے پی ایچ ٹویل پہ کام کرتا ہے اور سپیسفکلی کیلشم کبالٹ کوپر کو انڈیکیٹ کرنے یا ان کی کنسنٹریشن فائنڈ آوٹ کرنے میں ہیلپ فول ہوگا میتھائل بلو، تھائیمل بلو، الیزرین ان کو ہم ایسیڈ بیس ٹائٹیشنز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں وہاں پر ان کا فانکشن ٹائٹیشن کے دوران ان کا ایسیڈک اور بیسک بیہیوئر کی وجہ سے کلر چینج کرنا ہے جبکہ کمپلیکسومیٹری میں ان کا کلر چینج ہو رہا ہے کیونکہ یہ انیشیلی باؤنڈ ہوں گے ہمارے میٹل آئن کے ساتھ اور جب انڈ پوائنٹ کے قریب آئیں گے تو اس کو لبریٹ ہو کے یا اس سے الگ ہو کر اپنا انڈیپینڈنٹ کلر شو کریں گے تو بلو ٹو یلو یا بلو ٹو گری یا ریڈ ٹو یلو یہ ان کا انڈ پوائنٹ ہوگا اور مختلف میٹل آئنز جو یہاں لکھے ہیں جن کے لیے یہ استعمال ہو سکتے ہیں مختلف کمپلیکسومیٹک ٹائٹیشنز ڈائریکٹ ٹائٹیشنز کے علاوہ ہم انڈائریکٹ یا بیک ٹائٹیشن یا ریپلیسمنٹ ٹائٹیشنز بھی کرتے ہیں جس سے ہم انڈائرلائٹ کی کنسٹیشن فائنڈ آٹ کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے ڈائریکٹ ٹائٹیشن یعنی سٹینڈرڈ کیلون سولوشن ایڈی ٹائٹی کا سولوشن ہم بیرٹ ملیں گے اور جو ہمارے میٹل آئنز ہیں جیسے کیلشم ہے یا میگنیشم ہے ان کے سولوشن ہم فلاس ملیں گے اور ان کو ٹائٹیٹ کریں گے کتنی کنسٹیشن یا کس زگہ پر اینڈ پوائنٹ آ گیا ہے کہاں پر ہمارے ایڈی ٹائ نے کامپلیکس بنا لیا ہے اور ایڈی کلوم بلیک ٹی کا مولیکول لبریٹ ہو کر اپنا انڈیپینڈنٹ کلر بلو کلر شو کر رہا ہے یہ ہمارا اینڈ پوائنٹ ہوگا یہ ڈائریکٹ ٹائٹیشن جس میں ہم بیرٹ میں ایڈی ٹائ کا سولوشن سٹینڈرڈ سولوشن لیں گے اور ان نون سولوشن کو ہم فلاس کے اندر جو ہمارے میٹل آئنز کے سولوشن ہیں ان کو لیا جائے گا بیک ٹائٹیشن اپنے نام سے بھی ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ اس میں بیک ورڈ ٹائٹیشن ہوگی یہ ایکچولی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے میگنیز ہائیڈریکسائیڈ ایڈی ٹی اے کا کامپلیکس جو ان میٹل آئنز کے ساتھ بنتا ہے نوملی اس کو ہم بفر پی ایچ ٹین کے اوپر یوز کرتے ہیں یعنی الکلائن پی ایچ پر ہمپنی اس کمپلیکسیشن کو پرفارم کرتے ہیں اور الکلائن پی ایچ پر میگنیز ہائیڈریکسائیڈ کی فارم میں موجود ہوگا ہائیڈریکسائیڈ کا یہ سٹرکچر زیادہ مضبوط ہے ہائیڈریکسائیڈ یا او ایچ یہ مانوڈنٹیٹ لیگنڈ بھی ہے یہ ایڈی ٹی اے کو ریپلیس نہیں ہونے دے گا اس سے جگہ نہیں بنانے دے گا اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسڈریک رینج کے اندر پہلے میگنیشم کا ایک سٹینڈرڈ سولوشن خود سے بنائیں اسے ایکسیس میں ڈال دیں ایکسیس آف ایڈی ٹی اے سٹینڈرڈ is back titrated یعنی ایڈی ٹی اے کا ایکسیس سولوشن بنائیں اور اسے ہم میگنیز کے ساتھ ایسڈریک کنسنٹریشن کے اندر یا ایسڈریک پی ایچ کے اندر ایڈ کروا دیں ایڈی ٹی اے کتنا بچا ہے اس کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ہم سٹینڈرڈ میگنیشم کا سولوشن استعمال کریں اور back titrate کر کے ہم یہ معلوم کریں کہ کتنا ایڈی ٹی اے میگنیز کے ساتھ کمپلیکس بنانے کے لیے استعمال ہوا تھا ریپلیسمنٹ ٹائٹریشن پہلا ہی ریکشن ہے جیسے back titration میں ہوا تھا یہاں ہم کیمسٹری تھوڑی سی ہم نے بدل دی ہے کہ ہم میگنیشم ایڈی ٹی اے کا سولوشن ڈال رہے ہیں میگنیز کے اندر میگنیز کا سولوشن میں جس میں سے میگنیشم آئنز ریپلیس ہوں گے اور ان کو ہم سٹینڈرڈ ایڈی ٹی اے کے ساتھ ٹائٹریٹ کر کے معلوم کر سکیں گے کتنے میگنیشم آئن ریلیز ہوئے تھے ڈیفنیٹلی اتنے ہی میگنیشم آئن ریلیز ہوئے تھے جتنے کہ میگنیز موجود ہوں گے اس لیے ہم اگر میگنیشم کی کنسنریشن معلوم کر لیں گے تو ہمیں سٹینڈرڈ ایڈی ٹی سے ٹائٹریٹ کر کے میگنیز کی کنسنریشن بھی معلوم ہو جائے گی انڈیریکٹ ٹائٹریشن ان جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں ہمارا انیلائٹ براہ راست ایڈی ٹی کے ساتھ کامپلیکس نہیں بناتا یہ ایک ایکچول میڈیکل پرابلم بھی کہہ سکتے ہیں جیسے باربچو ریٹس ہیں یہ فارمسیٹیکل کمپاؤنڈز ہیں جو ایڈی ٹی کے ساتھ کمپلیکس نہیں بناتے لیکن انڈریکٹلی ہم باربچو ریٹ کی کنسنریشن معلوم کرنے کے لیے ایڈی ٹی کو یا اس کمپلیکسومیٹرک ٹائٹریشن کو استعمال کر سکتے ہیں This is known as alkaliometry ٹائٹیشن It is used for determination of ions such as anions which do not react with ایڈی ٹی کھیلیٹس باربچو ریٹس do not react with ایڈی ٹی یعنی ایک مرکری ایک باربچوریٹ کے ساتھ اپنا کمپلیکس بناتا ہے M plus N یہ میٹل آئین کو رپریزنٹ کر رہا ہے H2X یہاں پر EDTA کے مالکول کو رپریزنٹ کر رہا ہے ڈائی سوڈیوم سالٹ عام طور پر EDTA کے استعمال ہوتا ہے یعنی اس میں دو ہائیڈوجن آئین رپلیسیبل موجود ہوں فائنلی میٹل اور EDTA وہ کمپلیکس بناتے ہیں اور H2X میں اس ریکشن سے آؤٹ ہو جاتے ہیں انڈیریکٹ ٹائٹیشن کرنے کا طریقہ کار یہاں اس وقت درج ہے کہ باربچوریٹس میں ہم مرکری کا سلوشن ایڈ کرتے ہیں الکلائن پی ایچ کے اوپر اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے اور مرکری باربچوریٹ کمپلیکس پریسپیٹیٹ فاؤنڈ کرتا ہے اس پریسپیٹیٹ کو ہم فلٹر کر لیتے ہیں فلٹر کرنے کے بعد ایکسیس EDTA کا سٹینڈر سولوشن اس میں آئڈ کیا جاتا ہے جو مرکری ایکسیس میں پہلے سے آئڈ ہوا باتا اسے EDTA کمپلیکس کر لے گا EDTA کتنا باقی بچا اسے ہم میگنیشم کے سٹینڈر سولوشن سے یا زنگ کے سٹینڈر سولوشن سے معلوم کر سکتے ہیں یعنی تین سٹیپ کے بعد ہم وائس ورسا ان کو چینج کرتے ہوئے باربیچو ریٹ کی کانٹریٹی معلوم کر رہے ہیں باربیچو ریٹ جس نے ایکچولی EDTA کے ساتھ کمپلیکس نہیں بنایا تھا لیکن ہم انڈیریکٹلی اس کی کنسنٹریشن اسی کمپلیکسومیٹریک ریکشن کے ذریعے نکال سکتے ہیں